یا لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ الشَّرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اسی نے ہم کو پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے کسی بھی انسان کی کامیابی کا انحسار اس بات پر ہے کہ وہ زندگی کس طرح گزارتا ہے اگر اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو انشاءاللہ اس کا انجام بھی اچھا ہے لیکن اگر انسان زندگی کی اس نعمت کو گما دیتا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سمجھ دے کر پیدا کیا اسی بنا پر انسان سوچتا ہے ہر بات پر غور و فکر کرتا ہے انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں انسان اگر اپنی فطرت پر ہو تو حق کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے انسانوں کے دلوں میں اٹھنے والے سوالات ان سب کے جوابات اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین کتاب قرآن مجید میں دیئے اس کتاب کے مطالعے سے انسان کی تمام کنفیوجنز دور ہو جاتی ہیں اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہم دن رات مل جل کر رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا ہمارے والدین جو ہمیں دنیا ملانے کا سبب بنتے ہیں ہمارے ازواج اولاد جن کے ساتھ ہمارا دن رات واسطہ ہوتا ہے دیگر تمام لوگ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اسی طرح خود اپنی ذات کے معاملے میں اپنی ذات کے بارے میں ہماری سوچ کیسے ہونی چاہیے ہمارے خیالات کیسے ہونے چاہیے ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے ہمارا رویہ کیسا ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں قرآن مجید عطا کرتا ہے تو ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ رہنمائی کے بہترین سرچشمیں یعنی قرآن مجید سے استفادہ کریں یہ وہ کتاب جس میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا اور آج بھی اس دور کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے انسان کی ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب اس کتاب میں موجود ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چند پروگرامز کے اندر پوری کتاب کا احاطہ تو ممکن نہیں لیکن قرآن مجید کے اندر پائے جانے والی کچھ قائدے کچھ اصول کچھ طریقے جن کو ان پروگرامز میں واضح کیا جائے گا ان کا آغاز ہم آج سے کرتے ہیں تو ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلی صورت کی سب سے پہلی آیت سے اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ آیت اس سے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے بلکہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے کیا معنی ہے اس کا کہ سب تعریف اور سب شکر اللہ کے لیے ہے کیوں اسی کے لیے کیوں اس لیے کہ ہم اس دنیا میں اسی کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہیں اسی نے پیدا کیا وہی کھانے کو دے رہا ہے اسی نے ترہ ترہ کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھ کان دل دماغ بھی دیئے جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اپنے رب کی عظمت سے سرشار ہو جاتا ہے اس کی روح اس خیال سے سیراب ہو جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس کی ٹیک کیر کر رہا ہے کوئی ہے جو اس کو رزق دے رہا ہے کوئی ہے جو اس کی دعا سنتا ہے کوئی ہے جو مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے کوئی ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتا ہے کوئی ہے جو اس پر مہربانی کرنے والا ہے اس سے محبت کرنے والا ہے تو اس لیے انسان اپنی زبان سے پکار اٹھتا ہے جب وہ اپنے رب کی عظمت کو اپنے رب کو پا لیتا ہے اس کی اسے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو جو بڑا ہوتا ہے اس کی عقل مچور ہوتی ہے وہ اپنے آس پاس مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے ایک نظر ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے پھر ایک نظر ہوتی ہے جو گہرائی کی ہوتی ہے انسان مختلف چیزوں کے پس منظر کو بھی جاننے لگتا ہے تو جو جو اس کا علم بڑھتا ہے اس کی عقل اور سمجھ بڑھتی ہے تو ایک اور طرح سے وہ رب کے کمالات اور نعمتوں کو دیکھتا ہے اور جو بندہ اپنے رب کے کمالات اور نعمتوں کو پا لیتا ہے سمجھ لیتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں پھر یہ کلمہ ایسا کلمہ نہیں رہتا جسے کوئی مصنوعی طور پر یا رٹہ لگا کر یا کسی خاص طریقے سے وہ ایک تصویر پڑھ کر صرف الحمدللہ کہتا ہے بلکہ ہر موقع پر ہر مقام پر ہر نعمت کے پانے پر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنے پر اس کے اندر خود بخود یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کی نظر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہوتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و کرم کے کون کون سے منظر ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کیا ملا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کر پاتا جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اتمنان خوشی اور راحت ہوتی کیونکہ اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی وہ پانے والے انڈ پر ہوتا ہے اور یہی احساس اس کے لیے نیکیوں کے بہت سے کام کرنے کا ایک زبردست موٹیویٹر بن جاتا ہے اس لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں پر نظر رکھے اپنے رب کی نعمتوں میں سے جب کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھائے تو اس پر اپنی زبان سے شکر ادا کرنے والا ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ بندوں سے پھر شکر کی توقع نہیں رکھتا ہو کہ کوئی اس کا شکر گزار ہو یا کوئی اس کے لیے خیر و بھلائی کرنے والا ہو یا کوئی اس کی تعریف کرنے والا ہو کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا اتمنان ایک ایسا سکون ہوتا ہے کہ جو اسے مسلسل مزید نیکی کے کام کرنے پر آمادہ کرتا رہتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر پھر ہے کیا چیز یا حمد ہے کیا چیز حمد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کے بعد ان کو پہچان لینے کے بعد اس کی تعریف کرنے کا نام اور تعریف بھی ایسی نہیں جو صرف زبان سے ہو بلکہ اس تعریف کے اندر محبت اور احترام بھی پائے جاتا ہو وہ تعریف واقعی اس کے جذبات اور اس کے دل کے احساسات کی اکاس ہو وہ تعریف اٹھتے اور بیٹھتے ہو وہ تعریف صرف کسی ایک خاص وقت پر نہ ہو بلکہ جب بھی وہ کسی نعمت کو پائے اس پر شکر ادا کرنے والا بن جائے ایسا بندہ دن کے آغاز پر دن کے اختتام پر ہر موقع پر اپنے روح کا شکر ادا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہے جب حالات اس کے موافق نہیں ہوتے جب وہ زندگی میں مختلف مشکلات دیکھتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں اس کا رب اس پر اتنا مہربان ہے کہ بہت سی چیزیں اس کو جو اس نے دی ہیں اور جب کسی چیز سے روکا ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور ان کو محسوس کرتا ہے تو اس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے تو یہ بظاہر چند الفاظ ہیں لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے اور کسی بھی نعمت کا اعتراف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اس نعمت کو پہچان جائے اور اسے واقعی اللہ کی طرف سے بانے کیونکہ بندہ اسی کا شکر گزار ہوتا ہے جو اس پر انعام کر رہا ہوتا ہے جو اس پر احسان کر رہا ہوتا ہے تو جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ کا احسان ہے اللہ کا انعام ہے اکرام ہے اور جو کچھ اسے ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس صورت میں وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر گزار ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر یہ الفاظ اور یہ کلمات صرف خالی خولی الفاظ ہی نہیں رہتے بلکہ یہ اس کے دل کی پکار بن جاتے ہیں اس قسم کا ذکر اور اس طرح کا ذکر یعنی الحمدللہ کہنا اس کے دل کے لیے اتمنان کا باعث بنتا ہے پھر اس کی زبان اللہ کے ذکر میں صرف الحمدللہ نہیں کہتی بلکہ اللہ کی تسبیح کے جو بھی کلمات اس کو یاد ہوتے ہیں وہ ان کلمات کو بھی ادا کرتا ہے تو ہم دو طرح سے کی جاتی ہے ایک ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اور دوسرے وہ کلمات جو انسان اپنی زبان میں اپنے طریقے پر اپنے جذبات کے احساسات کے لیے اپنی زبان میں ادا کرتا ہے حمد کے یہ دونوں طریقے مطلوب ہیں پسندیدہ ہیں کیونکہ یہ اللہ کی محبت اور اس کے شکر کے جذبات سے معمور ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تم لعو المیزان کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی بظاہر کہنے میں یہ دو الفاظ ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت زبردست ہے ان کا عجر اور ثواب بہت زیادہ ہے ایک اور حدیث کے مطابق الحمدللہ افضل الشکر ہے یعنی شکر ادا کرنے کا سب سے زیادہ بہترین اور افضل طریقہ ہے قیامت کے دن جب تمام انسان اللہ سبحانو تعالی کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے تو اس میں سب سے بہترین بندے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد و سنا کرنے والے ہوں گے حدیث میں آتا ہے افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمدون قیامت کے دن اللہ تعالی کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق بندے کو جب کوئی نعمت ملتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بندے پر نعمت فرمائے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا یعنی الحمدللہ کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس کو ملی ہے گویا ایک طرح سے وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کی زندگی کے مختلف مراحل اللہ کی تعریف کے ساتھ تیپ آتے ہیں مثلا ہم سب اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو جاگنے کے بعد سب سے پہلے کلمات جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے اللذی احیانا جس نے ہمیں زندگی بخشی بعدما اماتنا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی یعنی ہم سو کر اٹھے وعلیہ النشور اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے یعنی اللہ کی طرف ہماری واپسی ہے بندے مومن نعمت ملنے پر تو الحمدللہ کہتا ہی ہے لیکن جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی تو آپ فرماتے الحمدللہ اللہ اللہ کا شکر ہے تعریف اللہ کے لئے ہے کہ جس کے انعام کی وجہ سے جس کی نعمتوں کی وجہ سے نیکیاں اپنے اتمام کو پہنچتی ہے اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی غم اور دکھ پہنچتا تو اس وقت بھی آپ الحمدللہ کہتے اور فرماتے الحمدللہ علیہ کل حال کہ اللہ کا شکر ہر حال پہ ہر حالت میں بندہ اللہ کا شکر گزار کیوں ہو اس لیے کہ بعض تکلیفیں بھی انسان کے لیے خیر و بھلائی کا دروازہ کھول دیتی ہیں زندگی میں جو بھی مسائل انسان کو بیش آتے ہیں جو پرابلمز ان کو انسان دیکھتا ہے یعنی ایک مسئلے کے طور پر حقیقت میں وہ بھی ہمارے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں ہمارے لیے اور بہت سے راہیں کھلنے اور بہت سے امکانات کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں کیونکہ بندہ نہیں جانتا اللہ جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھن جانا کسی انسان کی زندگی یا کسی کی موت یہ تمام چیزیں اللہ کے فیصلے یا اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں اس لیے بندہ جب اللہ کا شکر ایسے موقع پر بھی کرتا ہے تو گویا بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور یہ رضا مندی بندے کے دل کے اندر اتمنان پیدا کر دیتی ہے اور اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے پھر اسی طرح بندہ دن بھر میں مختلف کام کاج کرتا رہتا ہے اور اچھے برے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے لیکن بندے کی زندگی کا جب اختتام ہوگا تو مومن کی حالت اس وقت بھی شکر گزاری کی ہوگی حدیث میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح بندہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس پر بندہ مومن پر اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے اور اس کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ برے کام کرتا اگر وہ ایمان نہ لاتا عملِ صالح نہ کرتا تو اس کا کیا انجام ہوتا تو اس کو دوزخ دکھائی جاتی اس پر وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ دنیا میں اچھے کام کر سکا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا خاص فضل اور رحم فرمایا اور اس کے لئے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی مرنے کے بعد مومن کی زندگی میں جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ قبر کا ہوتا ہے اس موقع پر جہنمی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے اور جنتی کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ بھی بتایا جاتا ہے اس وقت جہنم میں جانے والا حسرت کرتا ہے تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی ہدایت دی ہوتی بندہ مومن نہ صرف یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بلکہ قبر میں بھی اس کی شکر گزاری جاری رہتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے اس ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جاتا ہے اسی طرح جنتی کو جہنم میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم غلط کام کرتے تو تمہارا انجام یہ ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے یعنی جنتی کو جو قبر میں اس کا ٹھکانہ جو آئندہ اس کو جنت میں ملنے والا ہے وہ دکھایا جاتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے اسی طرح جب جنت میں اہل ایمان داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ان کی زبانوں پر اللہ کے شکر کے کلمات ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارِ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَوِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللَّهِ اور ان اہل جنت کی دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم یہ راہ نہ پاسکتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جن نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ہدایت کی نعمت ہے دنیا میں کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں اگر انسان صرف انہی کے درجے پر جیتا ہے تو یہ جینا کیا جینا ہے انسان کو اللہ نے شعور بخشا ہے اس شعور کی نعمت کے ملنے کا تقاضی یہ ہے کہ اس صلاحیے سے کام لیتے ہوئے انسان اپنے خالق کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو جانے اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اتمنان کی حالت میں رخصت ہو اس کو یہ پکار آئے اپنے رب کی طرف لوٹ چلو اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو رب تم سے راضی ہے آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو جس شخص کو اللہ کی طرف سے یہ پکار آئے گی وہی دراصل کامیاب شخص ہے اور وہی دراصل حقیقت میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہے انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو وہ اسی دنیا میں باقی رہے انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تو دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے صرف حسرتیں ہی ہوں گی صرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی اس لیے اقلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر یہ زندگی گزارے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے اپنے انجام پر نظر رکھے اور ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرے جو حقیقی معنوں میں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بننے والی ہیں اور ان میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق اپنے رب کا شکر گزار ہو اور اس کے لیے بہترین راہ ہے بہترین طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہوئے اللہ کی کتابِ ہدایت پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے اور اس پر الحمدللہ کہتا رہے کیونکہ جب انسان اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کا منظر بھی کچھ شو ہوگا کہ ہر طرف فرشتے اپنے رب کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور سب کی زبان پر اللہ کی تعریف جاری ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے کہ جو اس کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے وآخر دعوانا